موسیقی جج ایس کے یادو نے کہا ہے کہ یہ گھٹنا پورو نیوجت نہیں تھی سکھن کے دوارہ کئی بار روکنے کا پریاس کیا گیا جج نے کہا کہ یہ گھٹنا اچانک ہی ہوئی تھی سی بے کے سپیشل جج سرندر کمار یادو آج بابری مسجد ویدونس مامنے میں فیصلہ سنانے کے بعد ہی ریٹائر ہو گئے ہیں سرندر کمار یادو سی بے کی وشیش ادالت کے جج ہیں تیس ستمبر ہی ان کے کاریکال کا انتیم دن بھی ہے فیصلہ سنانے کے بعد شام پانچ پجے سی بے کورٹ کے سپیشل جج سرندر کمار یادو ریٹائر ہو جائیں گے ہاتھ رس گینگ ریپ کانڈ پر پردھان مندری نیندر موڈی نے موکھے مندری یوگی دیتناس سے بات چکی ہے سی ایم یوگی نے ٹویٹ کر اس کی جانکاریدی کی پی ایم نیندر موڈی نے ہاتھ رس کی گھٹنا پر وارتہ کی ہے اور کہا ہے کہ دوشیوں کے ورد کٹھورتم کاروائی کی جائے اس ماملے کی جانچ کے لیے اتھے پردیس سرکار نے ایس ایٹی کا گھٹن کر دیا ہے سی ایم یوگی نے ٹویٹ نے کہا ہے کہ ہاتھ رس میں بالکہ کے ساتھ گھٹی دربھاگے پر گھٹنا کے دوشی قطعی نہیں بچیں گے بولیوڈ کے دگج فلم نردیشک انڈراغ کشب کا ورسوہ پولیس ٹیشن نے سمن بھیج ہے انڈراغ کو ایک اکتوبر یعنی کل ان کے خلاف ترج کیے گئے ماملے میں پوچھتا اس کے لیے پہنچ رہے ہیں مال مہوکی انڈراغ کو شہ پر بولیوڈ ایکٹرز پائل گھوش نے یونو ترنگ کا آروپ لگایا تھا حالی میں وہ مہاراشتر کے رانچے پال سے بھی ملاقات کرنے پہنچی تھی جنہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے ان کی ہر سمبب مدد کریں گے دیش کے سب سے بڑے کاروباری مکیش امبانی کی ریلینس ریٹیل کو ایک اور بڑا نیویش ملا ہے ریلینس کی کمپنی ریٹیل وینچرز لیمیٹیڈ میں پرائیویٹ ایکوئیٹی فرم جنرل اٹا انٹلانٹیک تین ہزار چھ سب چتر کروڑ روپے کی نیویش کرے گی اس کے بعد کمپنی کی ریلینس ریٹیل میں زیرو دشامر چیر آسی فیزدہ ہی سیداری ہوگی اسے پہلے کمپنی نے ریلینس کے زیو فلوڈ فرم پر بھی نیویش کیا تھا آترس گینگرپ کیس میں پیڑیٹا کے سنگ ہوئی درندگی کی داسا پاون جلاد کے کانوں تک بھی پہنچ گئی ہے پیڑیٹا کا حال سن پاون جلاد گسے میں آگیا اور باہیں فلاتے ہوئے پاون نے کہا ہے کہ ابھی تک ان ہاتھوں میں بہت جان ہے اوپر والے نے چاہا تو ان چاروں کو بھی انجام تک پہنچایا جائے گا مہماری کے بیچ اب دیش کے کچھ حصوں میں ایک اور بیماری جنم لے رہی ہے گجرات کے کچھ علاقوں میں کانگو فیور کے معاملے آنے کے بعد مہاراشتہ میں پالگھر پرشاہ سے نے کانگو فیور کے لیے الڈ چاری کر دیا ہے ایسا مانا چاہ رہا ہے کہ یہ فیور پشو سے انسان ہوئے فیلتا ہے بولیورڈ کے دیونگت ابھی نیتا سشان سنگھ راجپوت کے پریجن بیہار کے سی ایم نتش کمار سے ملنے پہنچے ہیں پتناکہ ارنی مارک سیت سی ایم آواز میں سشان سنگھ راجپوت کے پتا ان کے بہنوئی اور ان کی بہن ملنے پہنچے ہیں نیتش کمار سے سشان سنگھ راجپوت کے پریجن بیہار کے یہ ملاقات کافی اہم مانی جا رہی ہے حالانکہ پریجن بیہار سے جڑے ستروں نے اسے محض ایک ششتہ وارتہ پتائی ہے اتر پردیش کے ہاتھ رس میں دلید یوٹی کے ساتھ کتھت گینگ ریپ اور ہتیا کے معاملے میں دیش میں سیاست گرمائی ہوئی ہے بیپکش لگاتار یوگی سرکار پر حملہ پر ہے وہیں اب دلی کے ڈیپٹی سی ایم منیسٹو سعودیہ نے بھی یوپی سرکار اور پولیس پر حملہ کیا ہے منیسٹو سعودیہ نے ٹویٹ کر کہا ہے کہ اتر پردیش میں کل رات پولیس نے جس طرح پیڑیتا کا انتیم سنسکار کیا وہے بھی بلادکاری مان سکتا کا ہی پرتیق ہے ستہ چاتے اور وردی کے اہنکار کے آگے انسان یہ تار تار ہو رہی ہے ایکٹرس ہیمانشی خورانہ نے تین دن پہلے انسان پر بتایا تھا کہ انہوں نے وائرس ہوا ہے جس کے بعد سے وہے گھر پر کوارنٹائن تھی وہیں سے ڈاکٹر کی نگرانی میں ان کا میڈیکیشن چل رہا تھا لیکن اب خبر ہے کہ ہیمانشی کی طبیعت بگڑنے کے بعد انہیں اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے ہیمانشی ابھی اسپتال میں ہے تیز بخار اور اکسیزن سیچوریشن کے چلتے ہیمانشی کو لودھیانا کے اسپتال لے جائے گیا ہے فیلہار ڈاپ نیوز میں اتنا ہی تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چڑھ دی گلا ڈائیم ڈی وی اور مجھے دیجے جازت تھنے واد